ہمارے دیش میں گرونہ جہاں بیٹے گیارہ دنوں میں پوری رفتار پکڑ چکا ہے وہیں پرتبندوں کے بعد بھی اسے توڑنے والے باز نہیں آرہے کہیں آسا گے نام پر تو گئی چناوی شور میں گرونہ کے لیے ہم ٹوٹ رہے ہیں پرشاسن ستر کہے ہاتھ و ہاتھ کا روائی کر رہا ہے آگے مکر سنکرانتی ہے اور اس کی تیاریاں بھی زوروں پر ہیں زوروں پر کورونا بھی ہے اور اس بیچ صورت کے پتنگ بازار کی یہ تصویریں خوش اڑا رہی ہیں مکر سنکرانتی سے پہلے یہاں کورونا سے بے خوف پھر جم کر پتنگوں کی خریداری کر رہی ہے کورونا نیموں کی اندیکھی اور یہ منمانی بھاری پار سکتی ہے خاص طور پر منگلوار کو صورت میں کورونا کے دوہزار اکسو چوبیس نئے معاملے سامنے آئے تھے وہیں پابندیوں کو توڑ جشن منانا بی جے پی کے سانسد ساکشی مہارزاج کو بھاری پڑ گیا رشکیش میں ان کے ساتھ ہی چالیس سے زیادہ لوگوں کے خلاف کیس درج کیا گیا ہے اپنے جنم دن پر ساکشی مہارزاج نے رشکیش میں کافی بھیر اکٹھا کی تھی دھرم شالہ میں بینا اجازت کارکرم کا آیوجن کیا دھارہ ایک سو چوبالیس کے ساتھ ہی کوویڈ نیم تو ٹوٹے ہی آچار سنہیتہ کو بھی تاک پر رکھ دیا گیا اترہ گھنڈ میں چناؤں کے اعلان کے بعد سے آچار سنہیتہ لگو ہے اس بیچ ساکشی مہارزاج نہ کیول ایک دھرم شالہ میں پہنچے بلکہ وہاں سب کے ساتھ کھانا بھی کھایا پرشاسن کو خبر ملی تو وہ ترنت موقع پر پہنچا اور قانونی کارروائی شروع کر دی ایسا ہی ماملہ یوپی کے شرعاوستی میں بھی سامنے آیا چناؤ آیوک کی بابندی کے باوجود پوروی ویدھائی کا اندرانی ورما نے جن سبھا کی اور مائک تھامکر منچ سے چناؤی بھاشن بھی دے دیا یہ ویڈیو جب وائرل ہوا تو پولیس ایکشن میں آئی اور وہ ایمیلے سمیت قریب ایک سو پچاس لوگوں پر الگ الگ دھاروں میں کیس درج کر لیا تو تیوہار ہو یا چناؤی اتصاو کورونا کی تیز رفتار کے بیچ ان میں ہو رہی لا پرواہی بھاری پا سکتی ہے احمد آباد میں گوپی گھانگر رشکیش میں کشن گوویند کنسوال اور شرعاوستی میں پنکج ورما کے ساتھ آج تک بیورو